بھلن شہر میں شنیبار کو شکارپور تحصیل پریسر میں بھارتی کسان یونین کے تحصیل پدہ عدکاریوں نے کسان برودی تینوں کالے کانونوں کو باپس لینے کے لیے نشچت کالین دھرنا دیا جیسے ہی دھرنے کے بارے میں عبجلہ عدکاری بیت پریہ آرے چھتر عدکاری گوپال سنگھ اور تحصیل دار نیرش کمار دویدی کو پتا چلا تو عدکاریوں نے آننفانن میں دھرنا اسطل پر پہنچ کر مان منوبل کے ساتھ کسانوں کو منایا اور دھرنا دے رہے کسانوں کی جو مانگ تھی اس کو بھی پورا کرنے کا پلیس چھتر عدکاری نے آشواسن دیا آشواسن کے بعد جلا مہامنتری یوگیندر سنگھ نے کہا کہ کسان اپنی مانگوں کے لیے اور برطمان سرکار کی تانہ شاہی کے برود میں یوپی گیٹ گاجی پر بورڈر جاتے ہیں تو جلا پرشاسن ہمیں اور ہماری ٹیکٹروں کو جبرن روک دیتا ہے اس سممند میں ہم نے آج تحصیل پریسر میں ہی دھرنا پردشن کیا ہے اور شکارپور پرشاسن نے ہماری مانگوں کو مان لیا ہے اس لیے ہم اپنے دھرنے کو استغیت کرتے ہیں دھرنے میں پردش سچپ کسان شپکمار سرما تیسی لدیکش بیرپال سنگھ جگبیر سنگھ مہی سورے بنشی سنجیب چودری سکبیر سنگھ بیریندر فوجی آدی سیکلوں کسان موجود رہے جو ہمارے ستہاش تاریمنٹ ٹیکٹر صاحب کے ساتھ میں جو برطم کیا ہے پرشاسن نے وہاں کے نے وہاں کے ایس ایس بی تھے ڈی ایم تھے جو تو آپ نے بھی دیکھی ہوگی بہت کچھ لوگوں نے دیکھا ہے جتنے ان کے ساتھ میں تمیز ہی کری گئی ہے ٹیک ایس صاحب کا یہ کانسو پڑھنے پر یہ لوگ ساگرے جاگرد ہو گئے ہیں ہمارا پورا جلائش ٹیم کتہ تن تنہ بیٹھا ہے کہ ہم وہیں دلی جائیں گے کچھ پرشاسن ہمیں رشتہ میں روکتے ہیں ہم جب اپنے ٹیکٹر لے کے نکلتے ہیں تو یہ رشتہ میں تھاڑے ہو جاتے ہیں اس بجے سے آج ہم نے انیشتیت کالین کا دھرنا یہیں چالیو کیا تھا لیکن اب پرشاسن نے ہم سے یہ کہہ دیئے کہ تم کو کو ہی نہیں روکے گا تو ہم نے اس بارے میں سوچ کے بیچار کر کے ہم اپنے دھرنے کو یہیں ختم کرتے ہیں آگے کی جو رہن نیتی ہماری دلی کوچ کی ہے کل ہم یہاں سے دلی کچھ کریں گے پورا ہمارا تحصیل سکار پر سب وہیں کے لیے ٹیکٹر لیں گے دیکھئے ہمارے دو سو ہو جاؤں دھائی سو ہو جاؤں جتنے بھی ٹیکٹر ہو جانگے یہاں سے نکھلیں گے سب اب کوئی بات ضرور بتا رہے ہیں جو ہمارے ان کسانوں کے ساتھ میں وہاں بدتمیجی کری ہے اس سرکار نے ہم تو اپنے پیٹ کے لیے تو مانگ رہے ہوں جو ہم اپنی مانگ ہے ہم اپنے بچوں کے لیے اپنے ان کے کسان گتی کے لیے اسے ہم آگے کے لیے بڑھانا چاہتے ہیں ادھگاری کے لیے خلاب بھی مانگ کریا جو ایک ہمارے وہاں بدائک جی ہیں جو نند نند کس ہو وہ کم سے کم پچیس تیس گنڈے سے زیادہ ہے ساڑھ ساڑھے تین سو تین سو گھنڈے لے کے لیے میں ہتھیار کے وہاں اور وہاں آپ کے ٹی وی چلنے دکھائے ہوئی ہیں جو پہلے سے بہت پہلے سے چل رہی ہے کہ تینوں قانون رد ہونے چاہیے ایم ایس پی پر نیا قانون بننا چاہیے اور یہ جو آج ہیں انشت کالین دھنے کا جو ابھی صبح گھوشڑا کری گئی کسان یونین کے دوارا یہ اس وائے سے کری گئی کہ کل کئی جگہ پھر ساسن جو ٹیکٹر جانے والی تھے ان کے گھر گھر جا کے سمپرک کرا انہیں ڈرائیا گیا اور اس سے بیچ میں جیسے جاتے ہیں تو بیچ میں روکا ٹوکی کرتے ہیں تو اس وائے سے آج ہیں انشت کالین دھنے ہوا اب انہوں نے جو پرساسن کے ادھکاری ہیں انہوں نے آسواسن دیا ہے کہ تمہیں وہاں تک کوئی نہیں روکے گا اگر کوئی آگے روکتا ہے اسی ہم نے سرط پہ یہ دھنے جو یہاں سے استغیت کرنے کا نیرنے لیا ہے اور یہ آنیشت کالین دھنے چلتا اب انہوں نے کہہ دیا کہ آگے راستے میں کوئی روکٹوک نہیں ہوگی آپ کوئی روکٹوک نہیں ہوگی تو ہم دلی کچھ کریں گے اور اگر کوئی روکٹوک ہوتی ہے تو آگے ہم آگے ہوگے آنیشت کالین دھنے پر یہیں بیٹھیں گے